نمازکر میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سوگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں مجھے آپ سبھی سٹوڈن کے ساتھ ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کرنی ہے ایم سی کے ویب سائٹ پر ایک نیا نوٹیفکیشن آیا ہے کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ جلدی نیٹ کے سکور جو ہے وہ تین سال کے لیے ویلیڈ رہیں گے اب یہ جو نیا نوٹیفکیشن آیا ہے اس میں اسی کے ریگارڈنگ کچھ ڈیٹیل دی گئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو نوٹیفکیشن میں لکھا گیا ہے کہ آپ سے نیٹ کا جو سکور ہے وہ تین سال کے لیے ویلیڈ رہے گا تو یہاں خاص کر ان سٹوڈنٹ کے لیے ہیں جو اس سال نیٹ کے ایگزامنیشن دینا چاہتے ہیں پھر ایک سال وہ ریپیٹ کر لیتے ہیں اور نیکسٹ یر وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ انڈیا سے باہر یعنی ایبروٹ ایم بی بی ایس کرنے جانا ہے تو اس میں جو ہے ان کو ابھی کے رولز کی حساب سے واپس نیٹ کے ایگزامنیشن دینا چاہتی تھی یہ جو نئے رولز آئے ہیں اس کے حساب سے وہ لوگ اگر پچھلے سال بھی نیٹ کے ایگزام دے چکے ہیں تو اسی کے مارکس کے بیسیس پر وہ لوگ انڈیا سے باہر ایم بی بی ایس کی ڈگری پڑھنے جا سکتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کی ڈیٹیلز کیا دی گئی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر جو نئے رولز ہیں وہ بورڈ آئے ہیں اور بورڈ آئے ہیں جو ہیں کافی اچھے رولز اور ریگولیشنز ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں سٹوڈینٹ کے فیور میں سبھی رولز آ رہے ہیں یہاں پر جو چینجے سے وہ دیکھ لیتے ہیں The result of needs shall be valid for the period of 3 years from the date of declaration of result entitling a candidate to pursue MBBS or equivalent medical course including pre-medical language course if any followed by MBBS or equivalent تو یہاں پر مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب result آئے گا مان لیجئے result 2019 میں آتا ہے تو آپ کا result جو ہے valid رہے گا 2019, 2020 اور 2021 3 سال کے لیے آپ کا result valid رہے گا اور یہ اچھا رولز جو ہے بورڈ آئے ہیں تو اتنا سے ڈیٹیل مجھے آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو اور ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے جو سبسکرائب کا بٹن ہے انہیں دوانا مت بھولیے دھنیواد